آج ہم ریاکشن دینے والے ہیں گدار لوگوں کے اوپر جو پاکستان سے بلونگ کرتے ہیں ان میں سے ایک بندے کو تو میں جانتا ہوں وہ ہے اپنا کیا نام نام نہیں مجھے یاد اس کا بٹ وہ اسلام کو کینسر کہتا تھا اور وہ اسلام کے بارے میں بہت گلت باتیں کرتا تھا اس نے اپنے دیش کے ساتھ کیا گداری کی ہے مجھے نہیں پتا بٹ اس نے اسلام کے ساتھ گداری کی ہے وہ مجھے پتا ہے اور اسلام کو وہ اتنا گندہ بولتا تھا وہ نیوز میڈیاز میں آ آکے اور اس نے بک بھی لکھی تھی اس کے اوپر اسلام کے اوپر اور اگر آپ کو پتا ہوگا وہ شخص اسلام کو کینسر کہتا تھا اور اس کی موت کینسر سے ہوئی سوچو آپ تو کینسر سے ہی تڑپ تڑپ کے وہ مرا ہے مسلمان ہو کے آپ اس طرح کی باتیں کروگے ریلیجن کو گلت کھراؤگے تو اچھی بات تھوڑی ہے تو اسلام علیکم ایبیوان دس از یزدان لیٹس ٹارٹ دس ویڈیو اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے وقاس حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں حیدر ٹیوی دوستو دنیا کا ہر انسان اپنے ملک سے محبت کرتا ہے افکورس انسان جہاں پر پیدا ہوتا ہے اس جگہ سے قدرتی لگاؤ ہو جاتا ہے لیکن کچھ لوگ اتنے غدار ہوتے ہیں کہ چند ٹکوں کے لیے اپنے ملک کو ہی بیش دیتے ہیں ویل آج کسی ویڈیو میں میں آپ کو اپنے ایمان اور ملک کو بیش کر بدنام کرنے والے غدار ترین پاکستانیوں کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں تو شروع کرتے ہیں اپنا کاؤنٹ ڈاؤن ادنان سمی دوستو آپ میں سے بہت سے لوگ فیمس سنگر ادنان سمی کو جانتے ہوں کہ کہنے کو تو یہ ایک پاکستانی سنگر ہے لیکن اس نے بھی پاکستان سے غداری کرنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی اسے شروع سے ہی سنگن کرنے کا شوق تھا لیکن یہ پاکستان میں رہ کر سنگن کرنے کی بجائے انڈیا میں چلا گیا کیونکہ ایک پاکستانی سنگر تھا اس لئے انڈیا جانے کے باوجود بھی پاکستانی عوام نے اسے کافی زیادہ سپورٹ کیا جس سے اسے کافی فیم ملا اصل میں یہ انڈیا میں ویسٹر ویزا لے کر گیا تھا اس لئے کافی سالوں تک یہ انڈیا کے ترلے کر کے اپنا ویزا ایکسٹینڈ کرواتا رہا خیر 2015 میں جب موڈی کی حکومت آئی تو اس نے انڈیا نیشنیلٹی کے لئے اپلائے کر دیا صرف اتنا ہی نہیں بلکہ اس شیمپو نے انڈیا سے اپنی وفاداری ثابت کرنے کے لئے پاکستان کے خلاف ترہ ترہ کی باتیں بگنا شروع کر دیں انڈیا گورنمنٹ نے اسے پاکستان سے غداری کے عزاز میں انڈیا نیشنیلٹی تو دے دی لیکن جب بھی انڈیا اور پاکستان کے درمیان کوئی تنارزہ بنتا ہے تو اس بیچارے کو سب سے پہلے شک کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے اور اسے اپنی صفائی دینے کے لئے جگہ جگہ پاکستان کے حلاف باتیں کرنے پڑتی ہیں تاکہ یہ ثابت کر سکے کہ یہ انڈیا کا وفادار ہے اس سے بڑی زلط اور بلا کیا ہو سکتی ہے اگر میں اپنے ملک کا اگر میں پیار کا اظہار کرتا ہوں کہ I love انڈیا تو ان کو وہاں پر تکلیف ہوتا ہے why do you love it تارک فاتے دوستو تارک فاتے تارک فاتے ہاں یہ بندہ ہے جو خود کو کہتے تو مسلمان ہیں لیکن اصل میں وہی اسلام کے بہت بڑے دشمن ہیں یہ شخص نہ صرف ملک کا غدار ہے بلکہ اسلام کا بھی بہت بڑا مجرم ہے یہ ایک جرنالسٹ اور رائٹر تھا انیس سن ستر میں اس نے کراچی کے ایک نیوز پیپر کراچی سن میں کام کرنا سٹارٹ کیا پھر انیس سن بعد در میں اسے پاکستان ٹیلیویجن کا انویسٹیگیٹیو جرنالسٹ بنا دیا گیا لیکن کیونکہ یہ اپنے ملک کا دشمن تھا اس لیے اس نے سٹوڈنٹس کو اسلام اور پاکستان کے خلاف بڑھکانا شروع کر دیا جب زیاؤل حق کا دور چل رہا تھا تو ایک نہیں بلکہ دو بار یہ بے نکاب ہوا اور اسے غداری کے الزام میں جیل بھی بھیجا گیا جیل سے نکلنے کے بعد یہ شخص سعودیہ عرب چلا گیا اور وہاں جا کر اس نے کینیڈا کی امیگریشن اپلائے کر دی اور کینیڈا شیفٹ ہو گیا لیکن پاکستان سے جانے کے بعد بھی یہ پاکستان کے خلاف بکواس کرنا بند نہیں ہوا ایون کچھ عرصے پہلے یہ شخص انڈیا گیا اور وہاں بھی اس نے کئی ایکٹیویسٹس کے ساتھ مل کر پاکستان کے خلاف کافی پروپاگینڈے کیے یہ شیمپو آئے دن پاکستان سے اپنی نفرت کا اظہار کرتا رہتا ہے لیکن کتہ جب کسی گاڑی کے پیچھے بھاگتا ہے تو صرف اپنا ہی نقصان کرتا ہے سو اس کی باتوں کا کسی پر کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن بارحال اگر یہ کسی پاکستانی کی ہاتھ لگ گیا تو اس کا ساوٹ ویئر ضرور اپ ڈیٹ ہو جائے گا پاکستان آمی is getting a tremendous amount of donations from the world in the name of کشمیر the day that the subject is resolved those donations will stop coming پاکستان ملک نہیں ہے سر پاکستان آپ کے ساتھ ایک لطیفہ ہوا ہے ان کو پاکستان بنانا تھا تو نیپال کے کہیں سردوں پر بنا لیتے ہیں پاکستان تو is an acronym پاکستان ملک تو نہیں ہے پاکستان تو ایک ذہنیت ہے الطاف حسین دوستو الطاف حسین کو کون نہیں جانتا یہ ایک مشہور پولیٹیشن اور ایم کیو ایم کا فاؤنڈر تھا اللہ تعالی نے اس انسان کو بہت عزت اور شورت سے نوازا تھا خاص طور پر کراچی میں تو اس کے نام کا سکہ چلتا تھا ایون کراچی کے لوگ الطاف حسین کو اتنا چاہتے تھے کہ اس کے ایک اشارے پر پورا شہر بند ہو چاہتا تھا لیکن افسوس اسے یہ عزت راس نہیں آئی یہ اتنا بڑا غددار نکلا کہ اس نے لوگوں کے اندھی اعتماد کا فائدہ اٹھانا شروع کر دیا اس نے لوگوں کا استعمال کر کے سیاست میں اپنی جگہ بنائی اور پھر ان لوگوں کو دودھ سے مکھی کی طرح نکال دیا جب آہستہ آہستہ اس کے پول کھلنا شروع ہوئے تو عوام نے اسے نفرت کرنا شروع کر دی جب اس نے دیکھا کہ پاکستان کی عوام اس کے خلاف ہو رہی ہے تو یہ فوراں چلا گیا اور وہاں جا کر پاکستان کے خلاف پروپاگینڈے کرنا شروع کر دی پاکستان کی گورنمنٹ نے اسے غددار قرار دے دیا اور اس کی پاکستان آنے پر پابندی لگا دی پاکستان سے دفع ہونے کے بعد بھی اس نے سکون نہیں آ رہا تھا یہ لنڈن گیا اور وہاں بیٹھ کر اس نے پاکستان میں دہشت کر دی ٹارگٹ کلنگ مرڈرز اور اس طرح کے دوسرے فسادات پھیلانا شروع کر دیئے ایون آج بھی یہ جگہ جگہ پاکستانی فوج اور حکومت کے خلاف بکواس کرتا ہوا نظر آتا ہے ویل اس سے بڑی غدداری اور بھلا کیا ہو سکتی ہے پاکستان پوری دنیا کے لیے ایک ناسور ہے پاکستان دنیا کے لیے ایک عرام ہے پاکستان مدابا پاکستان مدابا حسین حقانی دوسروں یہ جو شخص آپ دیکھ رہے ہیں یہ پاکستان کی سب سے نامور غدداروں میں سے ایک ہے ایک جرنلسٹ پولیٹیکل ایکٹیویسٹ اور فارمر پاکستانی امبیسیڈر تھا اس نے سیاست میں اس وقت قدم رکھا جب زیاوال حق کا دور چل رہا تھا پہلی ایک جرنلسٹ تھا لیکن آہستہ آہستہ اس نے پولیٹیکس نے اتنے قدم جبان لیے کہ جب 1990 میں نون لیگ کی حکومت آئی اور نواز شریف وزیراعظم بنا تو یہ نواز شریف کا سپیشل اسسٹنٹ بن گیا تھا اس شخص کی غداری کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ تین سال تک یہ نون لیگ کے نعرے لگاتا رہا لیکن جیسے ہی 1993 کے الیکشن میں نواز شریف ہارا اور بے نظیر بھٹو جیتی تو یہ گرگر کی طرح رنگ بدلتا ہوا پیپلز پارٹی میں شامل ہو گیا صرف اتنا ہی نہیں بلکہ اس نے پیپلز پارٹی کی اتنی خوشامت کی کہ آصف علی زرداری نے اسے نہ صرف اپنی پارٹی کا سپوک پرسن بنا دیا بلکہ ہاؤس بیلڈنگ فائننس کا بھی چیئرمن بن گیا اس کے بعد اسے سری لنکا میں پاکستانی سفیر کے طور پر تائنات کر دیا گیا پھر دوزار آٹھ میں یہ امریکہ میں پاکستانی امبیسیڈر بن گیا جب ہی امریکہ میں گیا تو وہاں جا کر انگریزوں کو خوش کرنے کے لیے پاکستان کے خلاف بکنا شروع کر دیا پہلے اس غدار نے امریکیوں کے سامنے پاکستان کو گالیاں دی پھر پاکستان کے خلاف ایک کتاب لکھی جس کا نام پاکستان بٹوین موسک اینڈ ملٹری تھا بک میں اس نے پاکستان فوج اور اسلام دونوں کے خلاف بہت ہی غلط الفاظ لکھے تھے اس نے ہر وہ کام کیا جس سے پاکستان کو نقصان پہنچ سکتا تھا آخر کار اس غدار کو پاکستان سے نکال دیا گیا اور اب یہ امریکہ کے تلوے چاڑتا ہے ماروی سرمد دوستو میرا جسم اور میری مرضی کا نعرہ تو آپ سب نے سنا ہی ہوگا لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ واہیات نعرہ شروع کرنے والی عورت اصل میں ہے کون اس کا نام ماروی سرمد ہے اور یہ اس وقت پاکستان میں بے ہیائی پھیلانے کے لیے بہت ہی زیادہ فیمس ہے یہ ایک جنرلسٹ اور سوشل ڈیموکریٹ ہے یہ عورتوں کے حقوق کے نام پر پاکستانی عورتوں میں کھلے عام بے ہیائی پھیل آ رہی ہے اس نے سب سے پہلے اپنے نیٹورک کے ذریعے پاکستانی عورتوں میں مغربی کلچر پھیلانے کی کوشش کی یہ انہیں انگریزوں کا لپاس اور طور طریقے اپنانے کی ترغیب دیتی اور پردہ کرنے سے منع کر دی تھی اس کا کہنا تھا کہ پاکستان کے مردوں نے جانبوچ کر عورتوں کو برکے میں قید کر رکھا ہے حالانکہ انہیں پردہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور صدقے جاؤں ہماری اسلامی بہنیں اتنی اکل مند ہیں کہ اس کی باتوں میں آ کر اسلام کی اصولوں تک کو بھول گئیں اور میرا جسم میری مرضی کے بینر لے کر سڑکوں پر نکل آئیں اس کی جہلانہ باتوں میں آ کر پتہ نہیں کتنی عورتوں نے اپنے ہستے کھیلتے گھر اجار دیے اور اپنی زندگیاں برباد کر لیں یہ عورت اتنی واہیات ہے کہ اس نے لائف ٹی وی پر دینی رہنماؤں سے بھی بتتمیزی کی بیسکلی یہ پاکستان سے اسلام کے پردے والی قانون کو ختم کر کے عورتوں کو بے پردہ کرنے کے چکر میں لگی ہوئی ہے اب اس سے بڑی ہماکت اور بھلا کیا ہو سکتی ہے کمر جعوید باجوہ دوستو باجوہ کو کون نہیں جانتا یہ شخص پہلے ہی بہت فیمز تھا لیکن بعد میں اس کے کرتوتوں نے اسے اور تدہ مشہور کر دیا یہ پاکستان کی آرمی کا چیف آف آرمی سٹاف رہ چکا ہے کہنے کو تو یہ ایک محبے وطن تھا لیکن غداری کی جتنی حدیں اس نے کروس کی اتنی شاید ہی کسی نے اور کی ہوں کی اس نے پاکستان سے پیسہ لنوڑ گھدگار اپنے پورے خاندان کو عرب پتی بنا دیا دوزار سولہ تک اس شخص کے پاس کوئی خاص ایسرٹس نہیں تھے اور یہ بھی ایک نورمل لائف گزارہا تھا لیکن صرف چھ سال کے اندر ایک دم سے اس کے پیسے اتنے زیادہ بڑھ گئے کہ عام انسان اس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا دوزار اکیس میں اس کی بیگم آئیشہ امجد دو عرب روپے کی مالک بن گئی اس کی بیگم کے نام پر بے شمار پلازے پلاؤٹس اور ہاؤسز بھی نکل آئے یہاں تک کہ اس کے پاس کروڑا کے بانڈز اور فورن کرنسی کیش میں موجود تھی صرف اتنا ہی نہیں بلکہ اس کی بہو مہنور سابر بھی کچھ کم نہیں نکلی جب اس کے ایسٹس کو کاؤنٹ کیا گیا تو اس کی بہو کے پاس ایک ہزار دو سو اکتر میلین کی ایسٹس موجود تھے حالانکہ دو سر اٹھارہ تک اس کے نام پر بھی کچھ نہیں تھا لیکن جیسے ہی اس کی شادی کمر باجوا کے بیٹے سے ہوئی یہ راتو رات مالا مال ہو گئی ایون باجوا کے کافی اور بھی فیملی میمبرز اچانک سے امیر ہو گئے انہوں نے انٹرنیشنل بیزنس ٹارٹ کر دیئے اور باہر کے ملکوں میں پروپٹیز بھی خرید لیں سوچنے کی بات یہ ہے کہ کوئی بندہ پاکستان جیسے سٹرگلنگ اور کرزوں میں ڈوے ہوئے ملک میں رہ کر اتنا امیر کیسے ہو سکتا ہے اس کے علاوہ سائفر اور رجیم چینج کے بارے میں تو آپ سب جانتے ہی ہیں بیسکلی پاکستان کی سرحدوں کی اس محافظ نے ہی اپنے ملک کو بیش دیا ایسے لوگوں کو سچ میں ڈوب مرنا چاہیے تو دوستو آج کے لیے بس اتنا ہی امید سو گائز یہ تھا ہمارا ریاکشن آن دگدار آف پاکستان اور اس میں سے میں دو لوگ کو جانتا تھا بیچے از ادنان سامی جس کے ایک نیا بندہ مطلب مجھے پتا چلا مجھے مجھے نہیں پتا تھا وہ پاکستانی ہے مجھے آج پتا چلا مجھے لگتا تھا وہ انڈیا ہے وہ انڈیا کا بندہ ہے مجھے نہیں پتا تھا میں فرس ٹائم پتا چلا کہ اس پاکستانی اور پھر اس کے بعد دوسرے ہیں وہ کیا نام تھا ان کا کینسر والی انکل تارک فاتے بھائی کیا بندہ ہے وہ کیا انسان ہے وہ اس کی ویڈیوز آپ دیکھو گے میں کوئی بہت غصہ آتا ہے اس کے اوپر anyways بٹ آپ دیکھئے کہ دونوں ملکوں میں ہندوستان اور پاکستان میں معصوم لوگ رہتے ہیں بٹ جو بڑے بڑے عودوں پہ بیٹھے ہوئے انسان ہے جیسے وہ ملٹری جنرل ہے جو تو ایسے لوگ ایک تو پیسوں کی وجہ سے کرپشن کی وجہ سے اپنی پرابٹیز بناتے ہیں اپنے فیملی کی پرابٹیز بناتے ہیں پھر آؤٹ آف انڈیا شفٹ ہو جاتے ہیں اپنی پوری فیملی آؤٹ آف انڈیا کر دیتے ہیں پھر اس کے ساتھ ساتھ ایسے لوگ دیشوں کے بیچ میں پرابلمز کریٹ بھی کرتے ہیں نفرت فیلاتے ہیں اور زیادہ نفرت کی آگ کو بھڑکاتے ہیں آپ سوچئے کہ دونوں دیشوں میں ہندوستان اور پاکستان پڑوسی ہیں ایک دوسرے کے دونوں دیشوں کی جو عام جنتا ہے جس کو کسی سے کوئی مطلب نہیں ہے سب کو اپنے روزگار سے مطلب ہے اپنی عبادتوں سے مطلب ہے تو ان کو کیا پڑی ہے کسی چیز سے بٹ پستہ کون ہے عام انسان اگر دونوں ملکوں میں کوئی بھی مسئلہ ہو تو پرابلم کس کو ہوگی عام انسان کو ہوگی اور یہ ہوتی کس کی وجہ سے جو لوگ بڑے عدھوں پر بیٹھے ہوتے ہیں ان کی ان کی لالچ کی وجہ سے آپ دیکھئے آپ اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں ضرور بتائیے گا ہم تو چاہتے ہیں کہ دونوں ملکوں میں امن اور شانتی بنے رہے جو اتنے سالوں سے دوریاں چل رہی ہیں I think almost 47 میں ازاد ہوا تھا تو 60-70 سال ہو گئے تو 60-70 سال ہو گئے تو ابھی تک اس لیول پر پیس نہیں آئی ہے ابھی تک ابھی بھی تھوڑا بہت ٹھیک ہے بٹ اس لیول پر نہیں آئی ہے پیس بٹ اگر دونوں ملکوں میں پیس ہو جائے اور پیس ٹریٹی ہو جائے یا جو بھی ہے دونوں ملکوں میں امن شانتی سکون محبت جیسے ہم دوسرے ملک جا سکتے ہیں جیسے ہم دبائی جا سکتے ہیں easily جیسے ہم کہیں بھی جا سکتے ہیں ویسے ہم وہاں پہ جا پائیں وہ لوگ یہاں پہ آ پائیں تو دونوں کی جو سیکیورٹیز جو ملٹری فورسز ساری چیزیں جو اقتلاف ہیں وہ سب ختم ہو جائے تو کتنا اچھا ہے پیار محبت بڑے یہ ہم چاہتے ہیں اور میرے جیسے سوچنے والے بہت سارے ہندوستانی ہیں جو یہ چاہتے ہیں کیونکہ ہم پیار محبت چاہتے ہیں ہم پیس چاہتے ہیں ہم اچھے سے جینا چاہتے ہیں اور جینے دینا چاہتے ہیں اور مجھے پتا ہے کہ وہاں پہ بھی لوگ یہی سوچتے ہوں گے انشاءاللہ کمنٹ کریے گا اگر آپ پاکستان سے ہیں اور محبت کرتے ہیں ہم سے جزاک اللہ خیر فی امان اللہ